لکپتی کا بیٹا کروڑ پتی کا بیٹا لاکھوں روپے خرچہ ہوتے ہیں شادی میں شادی محلہ میں خود بے گرد بے نکے گکے صوب ہوتے ہیں اپے بھی دیکھے ہوں گے میں بھی دیکھا ہوں خاضی صاحب نکا پڑھا ہوتے ہیں فلانے کی بیٹی فلانے وکیل فلانے گواہاں اکتے مہر کے ساتھ لوگوں کا کمپا دوبانے تمہارا نکاہ کیا ہوں تمہیں خبول کرے کیا کہ تو انہیں الحمدلللہ بولنے بھی آتا نہیں اس سے بیل منڈی حلاسر کا ہوں کہتا الحمدللہ کو الحمدللہ سمجھتا کی نہیں پیش مام صاحب عربی میں گالی دیتا ہی سمجھتا کی وہ کیا تھے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا پھر دیکھے تو کیا رہ پڑھا کیا جی حضرت تمہارے بیٹے کی شادی پر سوں بڑے زور سے کرے نا حضرت اللہ کے فضل و کرم سے آج کر شادیاں بھی کیسے ہوتے ہیں خیر انشاءاللہ کبھی وہ ٹاپی کے اوپر بولوں گا لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں لکھوں روپے قرض کر کے شادی کرتے ہیں رہ اللہ کے بندے الحمدللہ بولنے تک نوجوان کو نہیں آتا ارے لکھوں روپے قرض کر کے اپنے اولاد کو پڑھاتا ہے مولویاں کی عزت نکال کر پڑھاتا مسجدوں مدرسوں کی عزت نکال کر کے پڑھاتا ڈیگریان دلاتا سب کچھ کرتا کیا جی پڑے حضرت تمہارا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے حضرت میرا بیٹا میسور یونیورسٹی سے آنر کر دا لیا دنگلور یونیورسٹی سے فلان کریا علیگر یونیورسٹی سے فلان کریا اب امریکہ کے خبرستان کو ہیئر اسٹری کے لیے گیا ہے اچھا حضرت بہت اچھا حضرت سب کردالے شادی میزوانی ڈیگریان ڈیگریان سب دلائے حضرت سیٹی پھوک دالے ڈیگریان رکھنے والا بیٹا باپ کے حق میں اللہ مغفر لی والی والی دیہ والی استادی بول کر کہ اللہ سے بھیگ مانگ کر اللہ سے ماں باپ کو مغفرت دلانے کے لائق کی دعا کرنے کے لائق کا نہیں رہتا نارے بیٹا ڈیگریان رکھا ہے نارے اب بول تو سمجھتا ہے کہ تیری خسمت تیری تو بہت بڑا خوش خسمت ہے کیونکہ کرول پتی ہے لوگ بھی کہتے ہیں ارے رہے تمہیں بڑے خوش خسمت حضرت یک بیٹا ڈاکٹر یک بیٹا انجینئر یک بیٹا پروفیسر یک بیٹا کلکٹر ارے دنیا تجھ کو خوش خسمت کہتی ہے تیرا خاندان تجھ کو خوش خسمت کہتا ہے تیرے عروض پروض تجھ کو خوش خسمت کہتے ہیں تیرے دوست احباب تجھ کو خوش خسمت کہتے ہیں لیکن ذرا اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی پوچھ واقعی تو کیا صحیح معنی میں خوش خسمت ہے یا بد خسمت ہے بد نصیب ہے میں تو کہتا ہوں اللہ کے بندوں میرے بزرگو آج وہ باپ وہ ماں سب سے زیادہ بد نصیب ہے جس کے مرنے کے بعد ڈگریان رکھنے والا بیٹا اس کے لئے دعا مغفرت کرنے کے بھی قابل نہ ہو اب بتاؤ آپ فیصلہ کرو یہ کس قوم کی بات کر رہا ہوں کس امت کی بات کر رہا ہوں ارے اللہ کے بندوں آج تمہارے ہاتھ میں آج تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اب بھی عرض کر رہا ہوں نہ ہماری کسی مالی قوت سے دنیا ڈرتی ہے نہ افراد کی تیدات سے ڈرتی ہے نہ ہمارے اپنے احسلامی ممالک کے تیدات سے ڈرتی ہے ارے ساری یہودیت نصرانیت عیسائیت بدجزم کمیونیزم تمام عزم کو آج در کسی بات کا ہے تو بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں میں کہ خدا کے عزت و دلالت کے قسم قرآن مجید کی صداقت کا ڈرت ہے ایسے قرآن کو ہم نے کیا کیا ایسے قرآن کی ہم نے کیا حالت بنائی میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح ہم مسلمان ہیں ہم کسی آئرے غیرے کے امت ہی نہیں ہیں اللہ کے رسول کے امت ہی ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی خوش قبریاں قرآن مجید میں دی ہیں جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں جو آیتِ قریمہ کے میں نے تلاوت کی اللہ اکبر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے پیشانی کے آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھیں کھول کر کے اللہ کے کلام کی اس پہلی آیت کو دیکھ اللہ کے بندے بسارت سے نہیں بصیرت سے دیکھ آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اتارنے کی کوشش کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عالف لام مم ذالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے لا رعیب بے شک و شبا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں نہ اس کی صداقت میں شک ہے